بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی سات غزوات ایسے کیے تھے کہ جس میں ہم صرف ٹڈیاں کھاتے رہے ایک اور روایت میں ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹڈیاں کھاتے تھے جراد یہ جمع ہے اس کا ترجمہ ہے ٹڈی تو اس میں فرمایا آپ کے ساتھ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے تھے اور ہم ٹڈی کھاتے تھے ٹڈی حلال ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کھانے سے منع نہیں فرمایا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کھانا ثابت نہیں ہے بلکہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نہ کھاتا ہوں نہ میں اس کو حرام قرار دیتا ہوں اور آئیمہ عربہ کے نزدیک یہ حلال ہے خواہ وہ خود سے مر جائے یا اس کو زبا کیا گیا ہو یا شکار کے ذریعے مری ہو یا شکار بھی خواہ کسی مسلمان نے کیا ہو یا کسی غیر مسلم نے ہر حال میں یہ حلال ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھایا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہو سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک سراغ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا ملہ علی کاری وغیرہ نے اس حدیث کا شان ورود یہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک شاعر تھا جس کا نام ابو غزہ تھا وہ اپنے شاعر میں مسلمانوں کی مضمت بیان کرتا تھا جب غزہ بدر میں گرفتار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کیا گیا تو اس نے آپ سے معافی مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اہد و اقرار لے کر اس کو چھوڑ دیا مگر پھر اس نے وہی حرکت کی یعنی مسلمانوں کی حجوب کرنا شروع کر دی تو اللہ کی شان کے غزہ احد میں یہ پھر گرفتار ہوا اور آپ کے خدمت میں پیش کیا گیا پھر اس نے بہت اہد و پیماں کیے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف نہیں فرمایا بلکہ قتل کرا دیا اور بعض لوگوں نے اس کے سفارش بھی گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ مومن کو ایک سراغ سے دو مرتبہ نہیں دسا جا سکتا اور علامہ قتب الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان اس حدیث کے اہم اصول کو سامنے رکھیں تو ہمیشہ مسلمان دشمنان اسلام کے شر اور فساد سے محفوظ رہیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیارا اور عمدہ اصول بتایا اس حدیث مبارک میں وَأَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سَلَاسَتٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ جَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنزُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فَزْلِ مَائٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ مِنْ ابْنِ سَبِيلِ وَرَجُلٌ بَاجِعَ رَجُلًا سِلْعَةً بَعْدَ الْأَسَرِ فَهَلَفَ بِاللَّهِ لَا آخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَرَجُلٌ بَاجِعَ اِمَامًا لَا يُبَاجِعُهُ إِلَّا لِلْدُنْيَا فَإِنْ آتَاهُ مِنْهَا وَفَا وَإِنْ لَمْ يُعْتِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِی انہی سے یعنی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان سے کوئی بات نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا ایک وہ آدمی جو جنگل بیعبان میں ضرورت سے زائد پانی پر قادر ہے وہ مسافر کو بھی اس کے استعمال سے روکتا ہے دوسرا وہ آدمی جو اثر کے بعد کسی آدمی سے اپنے سمان کو سودا کرے اور اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ خود اس نے یہ سمان اتنے اتنے میں لیا تھا پس وہ دوسرا آدمی اس کی تصدیق کرے حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہو تیسرا وہ آدمی جو کسی خلیفہ وقت سے صرف دنیا حاصل کرنے کی غرض سے بیعت کرے اگر وہ اس کو اس دنیا کے مال سے کچھ دے دے تو اس سے اہد و وفا نبھائے اگر اسے دنیا کا مال نہ دے تو بیعت پوری نہ کرے تو اس میں بتایا کہ قیامت کے دن اللہ تین قسم کے لوگوں کی طرف نہیں دیکھیں گے اور نہ ان سے کلام کریں گے تو اس میں محدثین فرماتے ہیں کہ بات نہ کرنے کا مطلب یہ کہ وہ صالحین کے طرح ان سے بات نہیں فرمائیں گے اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ جملہ کنایا ہوتا ہے اعراض کرنے سے اور بعض نے فرمایا کہ ان سے ایسی بات نہیں کریں گے جس سے ان کو فائدہ اور خوشی ہو تو ان کے پاس فرشتہ سلام کرنے نہیں آئیں گے مسلمانوں کے پاس فرشتہ سلام کے لیے حاضر ہوتے رہیں گے پھر فرمایا رجلن علی فضل مائن یعنی جو جنگل بیعبان میں ضرورت سے زائد پانی کا مالک ہو پھر دوسرے مسافروں کو زائد پانی نہ دے تو زائد پانی تو ہے تو اس کو دینا چاہیے تھا علماء فرماتے ہیں زائد پانی ہے تو جانوروں کو بھی دینا ضروری ہے چہ جائے کہ انسانوں کو نہ دیا جائیں یہ کتنا بڑا جرم ہوگا کہ آبادی بھی نہیں ہے پانی بھی صرف اسی کے پاس ہے اور پانی بھی اس کے پاس زائد ہے تو اس لیے اس کو حرام قرار دیا گیا پھر فرمایا وَرَاجُلُنْ بَایَعَا رَاجُلُنْ سِلْعَةً بَعْدَ الْأَصَرِ یعنی اصر کے بعد سمان کا سودہ کرے اور قسم کھائے جھوٹے قسم کھانا تو ویسے ہی نجائز ہے خاص کر کے اصر کے بعد جبکہ فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے کہ صبح اور شام کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں تو یہ وقت بڑا مبارک ہوتا ہے تو اس وقت میں یہ جھوٹے قسم کھائے تو یہ اس کے لیے اور بھی زیادہ گناہ کا سبب ہوگا تو جیسے اصر کے وقت میں قرآن پاک وغیرہ تلاوت کرنے کی زیادہ فضیلت ہے کہ صبح والے فرشتے جو ہیں ابھی جاتے نہیں اور شام والے آ جاتے ہیں تو سب فرشتے کٹھے ہوتے ہیں تو اس کے قرآن کے گواہیاں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں اسی طرح اگر وہ جھوٹے قسم کھائے گا تو اس کا گناہ جو ہوگا اس پر بھی اتنے زیادہ فرشتے گواہ ہوں گے وَرَاجُلُنْ بَاجَعَ رَاجُلُنْ سِلْعَةً بَعْدَ الْأَسْرِ میں بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے وَرَاجُلُنْ بَاجَعَ اِمَامًا یعنی امام کی بیعت کریں اور دنیاوی غرص کی وجہ سے بیعت توڑ دیں اس میں اللہ کے نام کی بے حرمتی کے ساتھ ساتھ امام وقت کے ساتھ دوکہ دہی ہے اس عمل کی وجہ سے وہ ملک میں فتنہ اور فساد اور بغاوت پھیلانے کا سبب ہوگا اس لئے اس عمل کو فقہاں نے حرام قرار دیا یعنی جب امام سے بیعت کر لی جائے تو پھر اگر اس میں ذاہ کھلم کھلا کو اسلام کے خلاف عمل نہ دیکھو تو دنیاوی نقصان کی وجہ سے اس کی بیعت کو نہ توڑو وانہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بین نفختین اربعون قالوا یا ابا حریرہ اربعون یوما قال ابيتو قالوا اربعون سنہ قال ابيتو قالوا اربعون شہرا قال ابيتو وَيَبْلَ كُلُّ شَيْءٍ مِّنَ الْإِنسَانِ إِلَّا أَجْبَازَ نَبِهِ فِيهِ يُرَكَّبُ الْخَلَقِ ثُمَّ يُنَزَّلُ اللَّهُ مِّنَ السَّمَاءِ مَاًا فَيَنْبُتُونَكَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلِ متفقن علی انہی سے یعنی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو سور پھونکنے کے درمیان چالیس کا فاصلہ ہوگا لوگوں نے پوچھا اے ابو حریرہ چالیس دن کا انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں انہوں نے کہا چالیس مہینے کا تو انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں اور انسان کے جسم کی ہر چیز بوسیدہ ہو جاتی ہے سوائے دم کی ہڈی کے اسی ہڈی سے انسان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ اسمان سے بارش نازل فرمائے گا جس سے لوگ اس طرح اگیں گے جیسے سبزی اگتی ہے تو اس حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے جس کی وجہ سے تمام لوگوں پر موت آ جائے گی یہ نفقہ اولہ ہوگا پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ زندہ ہو کر قبروں سے باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے تو ان دو نفقوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا تو اس حدیث میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے لاعلمی کا اظہار فرمایا ہے مگر دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دو نفقوں کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہوگا تو پھر فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ مٹی انسان کو بوسیدہ کر دیتی ہے صرف اس کی ایک جو ہڈی ہے وہ باقی رہتی ہے اور یہ ریڑ کے نیچے دونوں کولوں کے درمیان اس جگہ کا نام ہے جہاں جانور کی دم کا جوڑ ہوتا ہے اس کو عموماً ریڑ کی ہڈی ہی کہہ دیتے ہیں اسی کے ساتھ دوبارہ انسان کے تمام آزا کو اثر نو مرقب کر دیا جائے گا مگر انبیاء شہداء علیہ وغیرہ بوسیدہ ہونے سے مستثنہ ہیں جیسے کہ دوسری روایات سے اس بارے میں معلوم ہوتا ہے وانہ قال بينما النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم في مجلس يہدس القوم جاءہ عرابی جن فقال متى الساعد فمزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يہدس فقال بعض القوم سمع ما قال فکرہ ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتی ازا قضا حدیثہ ہو قال این السائل عن الساعت قالها انا یا رسول اللہ قال ازا زجعت الامانت فانتظر الساعة قال کیف ازاعتها قال ازا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعة رواہ البخاری انہی سے یعنی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مجلس میں تشریف فرما تھے لوگوں سے باتیں فرما رہے تھے کہ اسی دوران ایک دہاتی آیا اور اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر گفتگو فرماتے رہے تو لوگوں میں سے کسی نے کہا اس دہاتی نے جو کہا ہے وہ آپ نے سن تو لیا ہے لیکن اسے آپ نے پسند نہیں فرمایا اور بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں نہیں ہے یہاں تک کہ جب آپ نے اپنی بات مکمل فرما لی تو فرمایا قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے اس دہاتی نے کہا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو اس نے پوچھا کہ امانت کا ضائع کرنا کیسے ہوگا تو آپ نے فرمایا جب معاملہ نا اہل کے سپورت کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو تو اس حدیث میں قربے قیامت کی ایک اہم علامت کو بیان کیا جا رہا ہے فرمایا کہ جب امانت ضائع کر دی جائے تو امانت سے کیا مراد ہے محدثین کے اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں یعنی اس سے مراد شریعت کی آیت کردہ ذمہ داریاں ہیں اور دین کے احکام ہیں یعنی لوگوں کے حقوق اور ان کی امانتیں ہیں تو اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں فرمایا الہ غیری اہلی جب معاملہ نا اہل کے سپورت کر دیا جائے یہ عام ہے کوئی بھی معاملہ جو ہے اگر اہل کو چھوڑ کر نا اہل کے سپورت کر دیا جائے تو پھر لوگوں کے حقوق بھی ضائع ہوں گے اور لوگوں میں بے اتمنانی اور بے چینی پیدا ہوگی اور بعض لوگ کہتے ہیں حدیث میں الامر سے مراد اہل حکومت ہے کہ قیامت کے قریب حکومت نہ اہل کے پاس چلی جائے گی جو اس کے اہل نہیں ہوں گے وصلن عورتیں یا جاہل اور فاسق و بدکار لوگ وغیرہ اسی طرح حدیث کو تدریس کی رات فتاوہ وغیرہ کے متعلق بھی کیا جائے گا کہ ان سب کا غیر اہل کے سپورت کر دیا جانا جو ہے یہ قیامت کی علامت ہے یعنی ہر کام اہل کے بجائے غیر اہل کے سپورت ہوگا تو گویا کہ یہ قیامت کی علامت ہے انہی سے یعنی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حکمران جب تمہیں نماز پڑھائیں پس اگر وہ درست پڑھائیں گے تو تمہارے لئے بھی عجر ہے اور اگر وہ غلطی کریں گے تو وہ بھی تمہارے لئے عجر ہے اور غلطی کا وبال ان پر ہوگا تو اس میں اس حدیث مبارک میں ریایہ کو اپنے حکمران کے بارے میں اہم ہدایت دی جا رہی ہے کہ نماز میں حاکم غلطی کریں یعنی وقت وغیرہ پر نماز نہ پڑھائیں یا سنت کے مطابق نہ پڑھائیں تو تم ان سے اختلاف نہ کرو بلکہ اس حکمران کے ساتھ جڑے رہو اس حالت میں بھی ان کے پیچھے اور ان کی اقتداء ہی میں نماز پڑھتے رہو تم کو ان کے غلطی کا وبال نہیں پہنچے گا کیونکہ نماز ہر فاسق اور فاجر کے پیچھے ہو جاتی ہے اور اگر وہ صحیح نماز پڑھائیں گے پھر تو بدرجہ اولہ ان کی اقتداء میں نماز پڑھنی چاہیے تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاکم کی اطاعت کا حکم دیا کہ حاکم کی اطاعت کی جائے انہی سے یعنی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کن تم خیرہ امت ان اخرجت لن ناس کی تفسیر منقول ہے کہ لوگوں کے لئے لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کر لاتے ہیں یہاں تک کہ وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو فرمایا کن تم خیرہ امت ان یعنی تم بہترین امت ہو ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مراد پوری امت ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ مخاطب صحابہ ہیں مطلب یہ کہ دیگر امتوں کے مقابلے میں امت محمدیہ سب سے بہتر ہے فرمایا یعنی ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کر لاتے ہیں اور وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بیان فرمایا جاتا ہے کہ امت محمدیہ کے بہترین ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ یہ لوگوں کو میدان جنگ سے قید کر کے لاتے ہیں پھر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں اور پھر وہ عبدی سعادت کے مستحق بن جاتے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ کافروں کو قید کرنے کے بعد ان قیدیوں کو اسلام کی تعلیمات دینا چاہیے تاکہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں قید کی یہ بیڑیاں ان کے حق میں بہترین ثابت ہوں یعنی قید تو ہوئے زنجیروں میں جکڑے ہوئے لیکن آخرت کے عذاب سے بچ گئے اور انہوں نے اس طرح سے اپنی دنیا اور آخرت کو سوار لیا وَأَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصُلَّمْ عَجِبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ مِنْ قَوْمٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فِي السَّلَاصِلْ رَوَاهُمَ الْبُخَارِي وَعَنَاهُ يُؤْثَرُونَ وَيُقَيَّدُونَ سُمَّ يُسْلِمُونَ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ انہیں سے یعنی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جللہ شانو ان لوگوں پر تاجب کا اظہار فرماتے ہیں جو زنجیروں میں جکڑے جنت میں داخل کیے جاتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ انہیں قید کر کے زنجیروں میں جکڑ دیا جاتے ہیں پھر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں اور جنت میں پہن جاتے ہیں یعنی ان مسلمانوں پر خوشی کا اظہار اللہ جللہ شانو کی طرف سے ہوتا ہے کہ اولاں یہ مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں ان کے دشمن ہوتے ہیں اسلام کے دشمن ہوتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں پھر مسلمان ان کو قید کرتے ہیں جب وہ قید ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ ان کو ایمان عطا فرماتا ہے یعنی ان کے قسمت میں ان کے نصیب میں پھر ایمان ہوتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں ہر دور کے مسلمان اس میں شامل ہیں بشرت کہ یعنی اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں اس کے فریضے کی ادائیگی کا احتمام کرتے رہے تو جو شخص بھی دعوت و تبلیغ کا یعنی لوگوں کو نیک کام کرنے کا برے کاموں سے روکنے کا حکم دیتا رہے گا تو اس کے لئے یہ بشارت ہے امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھا گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ